اسلام علیکم بیوئرز کیسے ہیں آپ میں یہ تک سب کریئے تھا ہوں گے تو بیوئرز جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں مزیدار سے کنوں مالٹے پڑے ہوئے ہیں تو آج ہم ان کو عجوز بنانے چاہرہے ہیں تو اس کے لئے بیوئرز سب سے پہلے میں نے اچھی طرح سے ان کو دھولیا ہے کیونکہ جو پریس کریں گے تو اگر دھولے ہوئے نہ ہوں تو پھر ذرا پرابلم ہو جائے گی اس لئے میں نے ان کو اچھی طرح دھولیا ہے تو اب ان کو تھوڑا سا جو ہم نے تھیل کے تیار کرنا ہے وہ ایک دو طری ہم بنانے چاہ رہے ہیں ایک چھلکے کو اتار کر کریں گے اور ایک چھلکے کے ساتھ اس کا ہم جوس بنائیں گے تو سب سے پہلے تھوڑا سا مالٹے چھیل لیتے ہیں تاکہ پہلے ایک ریسے بھی بنا لیں اس کے لئے بیوئرز چھلکے کی نظر سے چھیل لیتے ہیں اچھی طرح سے چھلکا اتار لیتے ہیں اچھی طرح سے چھلکے میں نے چھلکے تو ان کے اندر سے بیج اب نکال لیں میں نے رکھے آپ کے پاس سامنے اس لئے کہ آپ کے سامنے نکال چکوں تو ان کو اندر سے ہاف کر لیا اور اب ان کے ساروں کے بیج نکال لیں بہت ضروری ہیں ورنہ ہمارا جو سا وہ کڑوا ہو سکتا ہے تو چلیے اس کے بیج نکال لیتے ہیں سب سے پہلے اور بیج نکالنے کے لئے چھوڑی کی مدد سے ہم ایسے کریں گے اگر تو پٹا پٹ سے بیج سارے پائے نکلائیں گے سارے بیج نکالنے کے بعد اب سارے میں اس جوسر میں ڈاب لگوں اس کے سلائشے بیج اچھی طرح نکالنے بہت ضروری ہیں کیونکہ اگر بیج رہ دیں گے تو ہمارا کڑوا ہو سکتا ہے اور اب اس کے اندر ہم چینی نمک اور کالا نمک شامل کر لیتے ہیں چینی قریباً پانچ چبل پونزے برابر چینی میں نے شامل کر دیا چینی نمک شامل کریں گے بلکل چار پانچ چٹکی کے برابر اور کالا نمک شامل کریں گے اس کے اندر وہ بھی قریباً چینی چار چٹکیاں بس دال لیں ہم نے اور اب اس کے اندر چھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں اور اب اس کے اندر چینی پانی ڈال لیتے ہیں اور اب اس کے اندر چینی پانی ڈال لیتے ہیں اور اب اس کے اندر چینی طرح سے بیل کریں گے بلکل جوس بلکل تیار ہو گیا اب میں اس کو اگلاس میں ڈال لیتی ہوں ایک طریقہ بہت ضروری اور دوسرا طریقہ آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کریں گے گودے کے سمیت میں نے بنایا ہے اور دوسرا جو بنائیں گے وہ گودے کے بغیر ہم بنائیں گے بہت اچھا ٹیسٹ آئید ہے انشاءاللہ اس کا بھی اب دوسری دوسرا بھی بناتے ہیں دوسرے طریقے کے جھوٹ بنانے کے لیے سارے جو اورنجز ہیں ان کو اندر سے ہم اس طرح دو کر کے کٹ لیں گے درمیان میں سے اور سارے میں اسی طرح دو کر لکھتی ہوں درمیان میں سے کٹ کے اور دوسرے طریقے کا جھوٹ بنانے کے لیے سارے میں نے مارٹے آپ کے سامنے درمیان میں سے کٹ لیں اور آپ اس طرح سے ایک اٹھاتے جائیں گے اور اس طرح یہ جو میں نے رکھتا آپ کے سامنے باہل سا اس کے اوپر اسی طرح ہم نے پریس کرتے جانے اور جھوٹ سارا نیچے چلا جائے گا اور اس کے بیج نکال لیں گے ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جو چھلی بنی ہوئی ہے اس میں خود ہی اچھی طرح سے نکل جائیں گے اور اسی طرح اٹھے کو پاتے جائیں گے اور ماتے گھوماتے اس کو پریس کر لیں گے اور یہ دیکھیں آپ بلکل اچھے طریقے سے اس کے اندر سے جوش نکل گیا ہے اور اسی طرح ساروں کے ساتھ میں جوش بنا لیتی ہیں اس کو جوش نکال لیا اور اب چمت کی مدد سے تھوڑا سا اس کو ہلا لیں گے تاکہ مزید گوزہ اور جوش نیچے چلا جائے اور اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا پانی بعد میں بھی تو ڈالنا ہے تو اگر اس طرح ڈالیں گے تو تھوڑا سا جوش اور گوزہ نیچے چلا جائے گا اور اب یہ چلا گیا ہے اب میں اس کو اٹھا لیتی ہوں پر سے اور اس کے اندر تھوڑا سی چینی تھوڑا سا کالا نمک اور دوسرا نمک شامل کر لیتے ہیں اور چینی اگر تین تیبل سپونزے پریب چینی شامل کریں گے اس کے اندر بہت کھٹا مٹا سا مدوس بنا رہے ہیں اور ساتھ اس کے اندر چھار پانچ چھٹکیں چھٹکیں کے برابر جو ہے وہ کالا نمک سامل کر دیتے ہیں اور ہم ساتھا نمک کے تین چھٹکیں کے برابر میں نے چھٹکیں کے اندر ڈال لیا اور اچھی طرح ہلا لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو ڈال لیتے ہیں اپنے گلاسز کے اندر اور اب یہ گلاسز کے اندر میں ڈال لیتی ہیں بہت اچھا پریش کلر آ رہا ہے اور بہت اچھا اس کا دیسٹ ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو بھی دکھاتی ہیں جو پہلے میں نے بنایا ہے اور ویورز یہ آپ کے سامنے ہے یہ جو بھی بنایا ہے اور یہ جو بھوڑے کے ساتھ میں نے بنایا ہے یہ میں پیچھے رہا کریں اس کا کلر تھوڑا سا ڈال لیا لیکن ڈیسٹ اس کا بھی بہت اچھا ہے تو ویورز رو ٹائے کیجئے گا میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو میری چینل کو سبسرائب کیجئے گا ویڈیو کو سوئے کیجئے گا پھر ملیں گے نئے ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی